آج جی بہت ہی مزیدار قسم کا گاجر کا حلوہ تیار کیا ہے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں کس طرح بنایا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ میرے آنے والی ہر اچھی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو مینے اور ایک لائک بنتا ہے اگر آپ کو ریسپی پسند آتی ہے تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے یہ گاجر کا حلوہ کس طریقے سے اور کتنی آسانی سے بنایا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہنستے مسکراتے خوش و کرم ہوں گے سردیوں کا آغاز ہوتی ہی سردیوں کی مزے مزے کی سبزیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں اور جب گاجریں آتی ہیں تو سب سے پہلے جس مزے دار ڈش کا خیال آتا ہے کہ جلدی سے بنائیں اور کھا لیں تو وہ ہے گاجر کا حلوہ تو یہ بہت ہی مزے دار ڈش ہے سب کو پسند ہوتی ہے سارے بچے بوڑے سب شوک سے کھاتے ہیں سب کو انتظار ہوتا ہے کب سبزیاں آئیں کب سردیوں والی سبزیاں آئیں اور کب ہم گاجر کا حلوہ کھا سکیں تو آج جو ہے وہ ہم بھرا رہے ہیں گاجر کا حلوہ تو اس کے لیے میں نے تقریباً ڈیڑھ کلو گاجریں لے کر اچھی طرح دھوئی اور پھر اس کو چھیلا چھیلنا بہت ضروری ہے کیونکہ گاجروں کے اوپر چھوٹ چھوٹے سے بال ہوتے ہیں وہ عجیب سے لگتے ہیں اچھے نہیں لگتے تو وہ اچھے طرح سے گاجروں کو کھرچ لیں آپ اور پھر اس کے بعد اس کو کش کر لیں یہ میں نے کش کر لی ہے ڈیڑھ کلو گاجر ہے تو اب یہاں پر ہم نے ایک کڑھائی لے لیے اس کو ہم فلیم کر دیتے ہیں آن ٹھیک ہے جی ہم نے فلیم آن کر دیا ہے تو اب ہم تمام گاجریں جو ہیں وہ اس کڑھائی میں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے ہی ڈالیں گے گاجریں جو ہیں وہ اپنا پانی چھوڑ دیں گی میں آپ کو ڈال کر بتاتی ہوں میں نے کڑھائی میں ڈال دی ہیں گاجریں اور لوگ رکھوں گی میں فلیم کو اور تقریباً دس منٹ اس کو میں ڈھک کر پکاؤں گی گاجریں جو ہیں وہ اپنا پانی چھوڑ دیں گی اس لیے اس کو جو ہے وہ اس میں گلنا ہے گاجروں نے اپنے ہی پانی میں لوگ فلیم پر تو دس منٹ میں اس کو پکاتی ہوں لوگ فلیم پر اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کریں تقریباً دس منٹ ہم نے اس کو پکا لیا ہے اور اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں آٹھ کھانے کی چمت چینی آپ چاہیں تو کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کو بعد میں بھی چکھا جا سکتا ہے چینی کم آپ کو لگے تو اور ڈال سکتے ہیں تو اب ہم اس کو تیز آنچ پر پکائیں گے تھوڑا سا پکنے دیں گے اس کو مکس کریں گے اچھے طریقے سے چینی ہم نے مکس کر دیا ہے تقریباً 6 سے 7 منٹ ہم اس کو تیز آنچ پر پکائیں گے چینی جو ہے وہ گاجروں کی اصل رنگت اور ساخت جو ہے وہ خراب نہیں ہونے دیتی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ چینی شامل کریں تو آپ کو اس کی رنگت میں تبدیلی واضح طور پر نظر آئے گی اس کو تقریباً دس منٹ جو ہے وہ تیز آنچ پر پگلا لیا ہے اور اب ہم اس میں تقریباً آدھ پاؤ پگلا ہوا دیسی گھی ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس دیسی گھی کو پگلا لیا ہے اگر آپ کے پاس دیسی گھی نہیں ہے تو آپ ڈالڈا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہم شامل کرتے ہیں ایک چائے کے چمچ لائچی پاوڈر اور اس کو اب بھوننا سٹارٹ کریں اس طرح اس کی بھونائی جو ہے وہ تقریباً 6 سے 7 منٹ ہم نے کر لیا ہے تیز آنچ پر اور اب یہاں پر ہم نے تقریباً چار کھانے کے چمچ لیا ہے سوکھا دودھ اور ہم اس کو اس طرح ڈالیں گے تھوڑی دیر پڑھا رہنے دوں گے اس کو تاکہ یہ جو ہے جم جائے یہاں پر اس کے علاوہ ہم نے کچھ میوہ جات لے لیا ہے جو آپ کو پسند ہو ڈرائی فروٹس میں سے آپ وہ ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر یہ جو سکھا دودھ ہے یہ ہم نے تقریباً 1 منٹ ہو گیا ہے اسے چھوڑے ہوئے اور ڈرائی فروٹس شامل کرتے ہیں اور اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کرتے ہیں اس طرح کرنے سے دودھ جو ہے وہ جگہ جگہ پر گھٹھیوں کی شکل میں جھم جائے گا اور اچھا لگے گا اس میں تقریباً ہم نے 6 سے 7 منٹ مزید بھونائی اس کی کر لی ہے اچھے طریقے سے اور اب یہاں پر ہمارے پاس دو کھانے کے چمچ ہے خویا ہم یہاں شامل کرتے ہیں آپ اس میں جتنا خویا ڈال رہے ہیں اس کا 20 فیسد جو ہے وہ آپ نے پتے ہوئے ڈالنا ہے کیونکہ خویا جو ہے وہ گھول جاتا ہے اس لئے آپ نے سارا خویا جو ہے اس میں نہیں ڈالنا صرف تھوڑا سا ڈالنا ہے تاکہ یہ گھول جائے اندر تو اس کا ٹیسد جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائے انڈے چاہیے تو آپ اس میں انڈے بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن میں ابھی اس میں انڈے شامل نہیں کر رہی ہوں اس کو اچھے طریقے سے ملا دیں گے اور پھر میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں فلیم میں نے آف کر دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اس کی رنگت دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر کھلی کھلی رنگت ہے اس کی اور یہ بلکل بھی جو ہے ملٹ نہیں ہوا یعنی کہ یہ گھولا نہیں ہے گاجریں جو ہیں وہ اپنی شیپ میں موجود ہیں اور یہی اصل جو ہوتا ہے اس کا ٹیکسچر جو ایسا ہونا چاہیے کہ گاجروں کو جو نظر آنا چاہیے اور اس کا کلر خراب نہیں ہونا چاہیے اتنا مت بھونے اس کو کہ اس کا کلر خراب ہو جائے اس کا بلکل فریش کلر آنا چاہیے ریڈ ریڈ سا دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے مزے کا لگ رہا ہے اور اب میں اس کے اوپر آپ کو کھویا ڈال کر دکھاتی ہوں آپ چاہیں تو کش کر کے بھی کھویا ڈال سکتے ہیں آپ چاہیں تو ملٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس طریقے بھی اس سے بھی رکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے دار ڈش ہے پیہ ڈالنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ہر جگہ ڈال دیں نیچے جی مزے دار سا ہمارا گاجر کا حلوہ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے جلدی سے بنا کر کھائیے کمنٹ کر کے بتائیے اور ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر اچھی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اس لیے کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ